ملک بھر میں گرمی کا زور سورج قہر ڈھانے لگا گزشتہ روز منجدڑوں میں پارہ 53 کچھ ہو گیا آج بھی 50 سے اوپر جانے کا امکان ہے دادو میں بھی درجہ حرارت نرس سینچری ہونے کا امکان ہے لڑکانہ سکھر اور نوابشاہ میں پارہ 48 بھاولپور اور رحیمیار خان میں 47 دیرہ غازی خان اور سبی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا فیصل آباد اور ملتان میں درجہ حرارت 44 ڈگری ہو گیا ہے حیدر آباد اور لہور میں بھی تپتی گرمی پارہ 44 ڈگری کے قریب ہے پشاور میں درجہ حرارت 41 شہر اقتدار میں 40 اور کراچی میں 37 ڈگری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور سن میں درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے کراچی میں بھی سورج کے تیور بگڑ گئے محکمہ موسمیات نے 28 مئی کے بعد ہیٹ ویپ کے خطرے سے خبردار کر دیا 29 سے 31 مئی کے درمیان پارہ 40 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے اس وقت ہمائی نمائندہ فروالی چیف میٹرولوجز سردہ سرفراس کے ساتھ موجود انہی سے بات کر لیتے ہیں جی فروال ہاں جی بلکل آج بھی شہر قائد کا موسم گرم اور مرتوب ہے ہوا میں نمی کا تراثب زائد ہونے کے باعث گرمی زیادہ محسوس کی جائے گی لیکن سمندری ہوایں بھی بحال ہیں ہمائی ساتھ چیف میٹرولوجز سردہ سرفراس صاحب موجود ہیں نمی زیادہ ہے اور ہارٹ اینڈ ہیومیٹ تو ہے ہی تو آئی تینک کہ 37-38 اس کے درمیان آنا چاہیے آج کا میکسیمم اور آگے بھی اسی طرح رہے گا اگلے چند دن 38-38 کے آس پاس ہی اور پھر آخری جو دو تین دن ہوں گے اس میں 29-30 کو بالخصوص زیادہ گرمی ہوتی دکھائی دی رہی ہے کراچی میں جس طرح باقی سند میں ہے ان دنوں میں چالیس دن سے گو پہنچ سکتا ہے کراچی کا ٹیمپریٹر اور بھی جون کا درجہ رہا تھوڑا سا ایوریج کیا اگر ہم بات کریں تو یہ مئی کا 35-8 ہے تو وہ 35-6 ہے تھوڑا سا کام ہے اس سے تو 10-15 جون کے بعد اس میں بہتری کی توقع کر سکتے ہیں اس سے پہلے تو اسی طرح سے ملا جلائی رہے گا کبھی ایک دو ڈگری اوپر چلا گیا کبھی ایک دو ڈگری نہیں کر لیکن اوورال ہارٹ اینڈ ہیومیڈ ویدر ہی ہے ٹھیک ہے جی شہر قائد میں ہیٹ ویف کا تو کوئی امکان نہیں ہے لیکن موسم گرم رہے گا اور جون کے وزت موسم میں تھوڑی بہتری آئے گی جی بہت شکریہ آپ کا فروہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا